لڑکانہ کا بائیکو پیٹرول پمپ جس کو پالس ٹو فلنگ اسٹیشن بھی کہا جاتا ہے جو اے ایرکوڈ پر مستمیل ہے اس پیٹرول پمپ کو اینو سی دستک اتھارٹی کے نئے دی گئی ہے کیونکہ اس کو نہ تو منسپارٹی کے ایڈنسٹریشن سے اینو سی ملی ہوئی ہے نہ روڈز کے نیشنل وے ہو یا ہائے وے ہو دونوں سے اینو سی نہیں ملی اس کو اینو سی نہیں ملی اس کی وجہ سے انہوں نے جالی لیسن دیا اور وہ جالی لیسن بھی ایکسپار ہو چکا ہے اس کے باوجود بھی یہ پیٹرول پمپ چلتا ہے اسی پیٹرول پمپ کو سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت جو کہ سات دسمبر کو ہوا تھا کہ وہ پراپارٹی جو ڈسپوٹیڈ لینڈ پر بنی ہوئی ہے اس کو ڈیک آور کیا جائے تو مکتیارکار نے اس پیٹرول پمپ کو ڈیک آور کر کے سیل کر دیا لیکن پھر اسی مکتیارکار کو انہوں نے اپلیکیشن لی اور اسی مکتیارکار سے یہ کھلوا دیا جبکہ آرڈرس میں یہ ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ کھلے گا جب کسی بھی کامپیٹنٹ آرٹی یا سپریم کورٹ سے اجازت ہوتی ہے لیکن بغیر اسی کے یہ پیٹرول پمپ کھل کے چلائے گا اور کام کر رہا ہے تو اس میں لوگوں کو یہ ہی خیال ہوتا ہے کہ شاید اس میں کچھ ایسے لوگ کا منوثر ہے جو کہ جالی انہوں کی وجہ سے بھی کچھ نہیں کرتے ہیں اور اس کی لیسن ایکسپائر ہوتے ہیں پھر بھی خاموش ہے تو اس لیے ہماری سب سے یہ ارتجا ہے کہ یہ کس قسم کا قانون ہے جو کوئی لڑکانہ میں چل رہا ہے موسیقی